یہ موضوع ہدایت کا موضوع کہ جہاں انسان کو یہ تلاش کرنا ہو کہ کس کے پیچھے چلیں کہ راہ نظر آئے الحمد میں کہہ تو سب رہیں سراط اللہ زینہ انمتہ علیہ ان کے راستے پہ چلا جب اہدن السراط کہا اپنے کہ ہدایت دے اہدے ہدایت دے ہمیں ان اماموں کی کہ جو سراط مستقیم کی طرف لے کے جاتے ہیں تو کبھی امت نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ امام ہیں کون جو سراط مستقیم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ کہ جن کا تذکرہ نماز میں ہے ہر کوئی تو نماز میں نہیں آ سکتا لیکن یہ بسورت سراط مستقیم جتنی بات کہہ رہا ہوں اتنی بات کا ذمہ دار ہوئی ہے بسورت سراط مستقیم بات تو تیر ہوگی بہت سمپل سی بات ہے اس میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فارمولہ نہیں لگے گا وہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ جو نماز میں ہیں کیونکہ وہ سراط ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کا نام سراط مستقیم ہے اب پیغمبر نے کہا یا علی اندہ سراط المستقیم علی تو سراط مستقیم ہے راستہ اللہ کا ہے دکھاتے یہ ہیں دیکھیں ابھی میں نے آیت کا ترجمہ شروع نہیں کی ہے اور کمال تو یہ ہے کہ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت آئے ولایت سے پہلے والی آیت ہے یعنی اس آیت سے پتا چلے گا کہ ولی اور امام کی کوالٹیز جاننے کے لیے پہلے کیا جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ دکھائیں تو سراط مستقیم کیسے پتا چلے گی اس کا معنی ہے راستہ اس کا ہے دکھاتے یہ ہیں لے کے یہ چلتے ہیں راہ اس کی ہوتی ہے اب جب سورہ واللیل میں قرآن نے کہا اللہ کیا کہہ رہا ہے گائیڈنس میری ریسپونسیویلٹی میری ذمہ دی ہدایت میں کروں گا آپ ہدایت نہیں کریں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کرنا میرا کام ہے اگر کوئی مصور آدھی تصویر بنا دے تو اس کی کوئی تعریف کرے گا کہ بھئی یہ تو بنانے والا انکامپیٹنٹ ہے ناقص بنائی ہے اس نے اب اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میں دوں گا ہدایت دینے کی ذمہ داری خود لے ہادی بنانے کا کام امت میں لگا دے ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو اب جو کہے کہ امت بنائے گی تو کام اللہ کہہ بنائیں گے آپ ہادی اللہ کہہ بنائیں گے آپ امام اللہ کہہ بنائیں گے آپ اور سورہ راد نے کیا کہا ہے تیرمہ سورہ سورہ نمبر 13 ورس نمبر 7 کیا کہہ رہا ہے قرآن نبی آپ ان کو وارن کریں درائیں اور ہر قوم میں ہادی ہے اس کا معنی ہے درانے والا اور ہے قرآن بول رہا ہے قرآن 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 کہانی کے کتاب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو انما انتا منظرن ولے کل قومن ہار نبی آپ ہے درانے والے ہر قوم میں ہادی آئے گا جا کے اہل سنت کی کتابوں میں دیکھی ہے نبی نے علی کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا میں درانے والا ہوں علی ہادی ہے اور روایہ دوسرے طریقے سے بھی ہے ایک بزرم جو مزاج سے قریب تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہادی کون ہے کہ جو ہر قوم میں ہے اتنے میں علی داخل ہوئے پیغمبر نے اس کو جواب نہیں دیا اپنے اصحاب کی طرح متوجہ ہوئے کہ اس کو دیکھو دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے